سن لو پاکستانیوں انجنیئر مہد علی مرزا نے خان صاحب کے بارے میں حیران کن بات کہہ دی ہوں گے ازار دو ہزار دس ہزار بیس دار یار لاکھوں لوگ کومیٹس نیچے کرتے ہیں وہ سارے برتیگی ہیں نہیں عمام میں روینج ہے صحیح دی سی بات ہے اور یہ غلطی صرف اس حکومت کے اٹھانے کی نہیں ہے یہ غلطی یو خان سے یہ اصل باپ انڈا یو خان ہے کہ جب پاکستان بنانے والی فاطمہ جناح کو انہوں نے انڈین غدار ڈکلیئر کیا ٹھیک ہے آٹھ یہ لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں اب میں تو یعنی میں آپ کو اونہر یہ بات کروں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ محبِ وطن وہ ہوگا جس کو عمران خان صاحب مہین پہ وطن کہے گے اور غدارِ وطن ہوگا جس کو عمران خان صاحب کہے گے چاہے آپ جتنے مرضی ملی طرح نے بنا لے کیونکہ یہ جو ڈیمیج ہوئے ہیں اور یہ میں کوئی خوشی سے بات نہیں کہا رہا ہوں علمی ہے ایسا نہیں ہو رہا چاہی ہے لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پروش فیرون کے دربار میں ہی کرتا ہے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب ان کے آلیکار تھے پہلی سٹوک تو ان کو نواز شریف سے پڑھ گی فضل رمان صاحب تھے فضل رمان صاحب سے بھی پڑھ گی ایک عمران صاحب بجے تھے انہوں نے تو ساری کسریں نکال دیئے اب اس قوم کا تحویل ہے کیبلا ہو چکا ہے اب کوئی فوجی ڈکٹیٹر یہاں پہ کوئی قبول نہیں ہوئی اور میں یہاں کو ہوتا ہوں یہ اتنا بڑا موجزہ ہوگا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے اکثر کہتا تھا کہ مجھے نہیں امید نظر آتی کہ اس شر سے کبھی امت کی جان چھٹے گی کہ یہاں پہ اے پولٹیکل ہو جائے ہماری اسٹیبلشمنٹ مجھے تو ستر سال نہیں آندہ نظر آتے لیکن یہ کوئی اللہ کا ایسا کرنا ہوگا ہے ان پار سالوں میں ہر چیز تلپٹ ہوگی ہے لیکن اکانومی اس کا بیڑا ترک ہو ان کے آپس میں بیٹھ کے وائی فائی کے تبادلے ویڈسائپ گروپوں کے تبادلوں میں اور ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے جائشیں کرنے کے کون کا بیڑا ترک ہوئے ہیں اچھا مجھے صاحب جی بتا دیں کہ ذاتی سے سوال ہے آپ نے اور عمران خان میں کوئی مشترہ چیز بھی آپ دیکھتے ہیں جن میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیوں کمپیر کروں میرا ایک ریلیجس پریٹ فارم ہے وہ پولٹیکل پریٹ فارم کے اوپر ہے باقی لوگ دیجسٹل میڈیا کے پوائنٹ آبیو سے میں آپ کو دو باتیں ہوتا رہے دوں ایک بات تو میں افسر کرتا ہوں کہ دو بند ہیں جس کے بیرے سے پاکستان میں لاکھوں گروہ کا چولہ جلتا ہے ایک عمران خان صاحب دوسرے دینے ہوں کیونکہ خان صاحب روزانہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سارے وی لاؤ صافیوں کے آگوں کے ان کے ہوتے ہیں اور شام کو جو نو کا خبر نام ہے جو رات کا سارا اس پہ ہوتا ہے خان صاحب ایک دن نہ بولیں تو نو کی خبریں سننے کو دل نہیں کرتا میں آپ کو بری بات کر رہا ہوں اور دوسرا جب تک کوئی مولوی میرے خلاف کلیپ نہ بنا لے اس کو رات کو نیند نہیں آتی سارے مولوی ملکے میرے خلاف کلیپ بنا رہے ہیں ایک تو یہ چیز ہے اور دوسری مشترک چیز آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یوت کو پڑے لکھے طبقے کو سوشل میڈیا جو ڈیجنل میڈیا یوز کرتا ہے اس طبقے تک جسنا پولٹیکس میں خان صاحب کی آواز پہنچی ہے نا تو ریجن کے پارٹیو سے ہماری آواز پہنچی ہے ایک کنونشنل سسٹم سے ہٹ گئے ان کو سب پتائیں گے ساتھ کیا ہونے ہیں اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں